چاہتا ہوں وزیرستان میں آپریشن ہوا آپریشن ہوا وہاں آپ نے دہشت گردوں کو بھوس نکال دیا مار مار کے آپ نے بھگا دیا کچھ مارے گئے کچھ افغانستان بھاگ گئے ایسا ہی ہوا کیا وزیرستان میں آپریشن کرنے کے بعد جو ویکیوم وہاں پیدا ہوا جو وہاں خلا پیدا ہوا اس خلا کو پر کرنے کے لیے کیا آپ گجرات سے گجراوالا سے یا لاہور سے لوگ لے جا کے بھٹھائے تھے آپ نے وزیرستان میں آپریشن کے بعد جو خلا پیدا ہوا تو کیا آپ نے گجرات سے گجراوالا سے میاں والی سے کہیں اور سے لوگ لے جا کے بھٹھائے تھے یا وہیں وزیرستان کے لوگوں کو بھٹھائے تھا اگر وزیرستان نے تم گجرات سے لے جا کے لوگ نہیں بھٹھا سکتے تو اس کراچی میں اگر کہیں کوئی خلا پیدا ہوتا ہے تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے تم نیاوالی سے یہاں لے کر آو گے اور ہم برداشت کر لیں گے آج تم مجھے بتاؤ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی کے گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے اور اس موت سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس خلا کو گھر والے پر کریں گے یا پروسی پر کرے گا اس شہر میں جو خلا پیدا ہوگا نیاوالی سے لگے پر کرو گے یا ہم پورا کریں گے اس شہر میں یہ مجسم جو کہ لوگ نہیں ہیں اس شہر میں یہ مجسم جو کہ یہ شہر لاواری سے میں نے پہلے بھی کہا تھا آج پھر کہتا ہوں کہ الطاق ملک دشمن ہے الطاق دہشت گرد ہے لیکن کیا آفاق نے کبھی کسی بھارت کے لوگوں سے رابطہ کیا آفاق نے کیا کبھی کسی سیائیے سے رابطہ کیا کیا آفاق نے دہشت گردی کے کلچر کو فروغ دیا اور اگر آفاق ملک دشمن نہیں ہے اس کے باوجود تم آفاق کو کام نہ کرنے دو تو میں تم سے واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ الطاق کو بھی مار دو آفاق کو بھی مار دو تمام وہ لیڈرشپ ختم کر دو لیکن اس کے باوجود یہ سوچ لینا کہ اس شہر میں الطاق سے پہلے بھی لیڈرشپ موجود نہیں تھی الطاق سے پہلے بھی لیڈرشپ موجود نہیں تھی میری بات سنو الطاق سے پہلے لیڈرشپ موجود نہیں تھی اور جب منتاز بھٹو نے لسانی فسادات کروانے کی کوشش کی تو اس قوم نے اپنے اندر سے ہی رئی سمروئی پیدا کر لیا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تم آفاق کو بھی مار دینا الطاق تو مجھ دشمن ہے اس کو مار ہی دو لیکن اگر تم نے یہ سوچا کہ یہاں پر جو خلا پیدا ہوگا وہ کوئی اور پر کرے گا تو یہ لکھ لو کہ تمہاری یہ سادش کبھی کامیاب نہیں ہوگی یہ قوم اپنے اندر سے ایک اور رئی سمروئی پیدا کرے گی اور وہ رئی سمروئی وہ رئی سمروئی شاید نہیں ہوگا اب اپنے اندر سے اگر کوئی نئی لیڈرشپ مکلی تو وہ رئی سمروئی پیدا شاید نہیں ہوگا وہ عدبی آدمی تھا اس نے اشاعر کے ذریعے اس نے اپنی تحریر کے ذریعے انقلاب لانے کی کوشش کی لیکن جب تم کسی کے حقوق کو غصف کروگے جب کسی کے ساتھ نائنصافی کروگے جب کسی کے ساتھ ظلم کروگے اور عزبیت کروگے تو پھر اگر کوئی رئی سمروئی اٹھا تو وہ شاید نہیں ہوگا اور اس کو سنبھالنا تمہارے بس میں نہیں ہوگا لیکن اس شہر کو کسی اور کی قیادت کبھی قبول نہیں ہوگی یہی وجہ ہے اب بلدیاتی